بھی بتائیں گے لیکن فیلال آگے بڑھتے ہیں پردیش کے پور اپمکھے منطری سچن پائلٹ نے برشتہ چار کے خلاف بگل پھونکتے ہوئے گروار کو آج اپنی جن سنگھرش یاترہ شروع کر دی ہے سچن پائلٹ اپنی پر یاترہ کے تحت ہر روز پچیس کلومیٹر کی دوری تیہ کریں گے وہ پندرہ مئی کو جائپور پہنچ کر اس یاترہ کا سماپن کریں گے بھلے ہی پائلٹ نے جن سنگھرش یاترہ کو برشتہ چار کے خلاف بتایا ہو لیکن بی جے پی اسے سیاسی ٹول کٹ کے طور پر دیکھ رہی ہے برشتہ چار پر پائلٹ پرہار پد یاترہ کو بنایا ہتھیار جنتہ کے بھی جائیں گے اپنی بات سنائیں گے بشتہ چار کے خلاف سچن پائلٹ کی لڑائی نہ صرف جاری ہے بلکہ ادھک مکھر ہو رہی ہے پائلٹ ایک مہینے میں دوسری بار کرپشن کے مسئلے پر میدان میں اترے ہیں ان کی جن سنگھرش یاترہ اجمیر سے جائپور چل پڑی ہے وہ پیپر لیک مدی اور کرپشن کے خلاف پانچ دن کی پد یاترہ نکال رہے ہیں اس موقع پر پائلٹ نے سوالیا لہزے میں پوچھا کہ جب پیپلی کے کسی دلال پر بلڈوزر چل سکتا ہے تو رپی ایسی کے میمبر کٹارا کے مکان پر کیوں نہیں چل سکتا کون کون لوگ اس کے پیچھے ہیں میں نے راڈستان بھر میں جا کے عوال اٹھائتی اور مجھے کہا گیا کہ پیپر لیک میں نہ تو کوئی ادھکاری انگولڈ ہے نہ کوئی میتان مولڈ ہے ارے جانج پوری ہوئی نہیں جانج پوری ہوئی نہیں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک کوئی ادھکاری میتان مولڈ نہیں ہے آج ایک ادھکاری پکڑا گیا جیل میں کسی دلال کے جیپور کے قرائے کے مکان پر بلڈوزر چل سکتا ہے تو یہ کٹارا جو پکڑے گئے ہیں اس پر بلڈوزر کیوں نہیں چلا پائلٹ جن سنگرشو یاترہ کو جنتہ کے بھی جانے اور ان کے بعد سننے کی یاترہ بتا رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ پائلٹ کی جن سنگرشو یاترہ کے پوشٹر میں راحل گاندھی پریانکا وادرا کے فوٹو نہیں ہے پوشٹر میں صرف سونیا گاندھی کا فوٹو ہے اس لئے پی سی سی چیف کووین سنگڈوٹاسرہ پائلٹ کی جن سنگرشو یاترہ کو ان کی نجی یاترہ بتا رہے ہیں کسی بھی صورت میں سنگرشو یاترہ وہی ہوتی ہے جس میں ہاتھ کا نیشان ہوتا ہے کھڑگے صاحب کی فوٹو ہوتی ہے راحل گاندھی جی کی فوٹو ہوتی ہے سونیا گاندھی جی کی فوٹو ہوتی ہے اور کانگریز سنگرشو یا پی سی جی کوئی پائلٹ کی پدیاترہ پر سی ایم گہلوت نے بے حد نپے تولے انداز میں اپنی پرتیگریہ دی انہوں نے پارٹی کے ہیت کو سرو پر ہی بتاتے ہوئے سبھی سے ساتھ چلنے کا احوان کیا لوگ کانگری میں سب کو ساتھ لکی شہلتہ وہی کامیہ ہوتا ہے کامیہ وہی ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لکی شہلتہ ہے اور جو اپنی بات کرتا ہے پرائیگی بات کرتا ہے گھر باری پیدا کرتا ہے وہ کبھی کامیہ نہیں ہو سکتا زندگی کا ہوتا ہے میرا پہلا منتر میں بڑھا نائنٹیئر کے اندر اس ساتھ میں نے چون چون کر کے سب کو لیا جو کسی کا آدمی ہو وہ کونگیس کا آدمی ہے حالتیمان کا آدمی ہے سونیا گھنڈی کا آدمی ہے یہ باؤنا میں نے رکھی لائن جو ہے لائن آپ بڑی لائن کھینچ دو بھائیہ لائن بڑی کھینچیو بھریا کہ دوسرے لائن کٹو اور ہمیشہ میں نے وہی کام دیا لائن بڑی کھینچنے کے لیے پوری نیشٹہ پوری ایمانداری پوری پرتیبتہ پاٹی کی پرتی پارے نیتی ہیں اس کے کاریکٹروں کے سدھیانتو پرتی جندگی لگا دی میں نے اس باتوں کے لیے اور میں دیکھا ایسے لوگوں کو جو اپنی گھوٹ پوریش کرتے ہیں تھاری ماری کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ویسے لوگ پارے کے بھی لویل ہوتے بھی نہیں ہیں وہ لویل نہیں ہوتے ہیں لویل ہوتی بہت جہوری پائلٹ بھلے ہی اپنی یاترہ کا ادیشی کرپشن پر پرہار بتا رہے ہوں لیکن پدیاترہ سے صوبے کا سیاسی پارہ بڑھ گیا ہے تمام طرح کی چرچائیں چل پڑی ہیں جس پر بی جے پی تنچ کس رہی ہے کیندری منتری گجیندر سنگھ شکھاوت نے پائلٹ کی پدیاترہ کو کانگریس کی آپس کی گھٹ بازی بتائی اس کے بہانے کانگریس سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں جب انہیں کی سرکار کے پور مکہ منتری ان کی پارٹی کے ورشت نیتا ان کی پارٹی کے پور پی سی سی ادھیکش جب وہ خود ہی اس بات پر جو ہے مجبور ہو کر کے اور وہ پیدل یاترہ کرنے کے لیے اپنے بات کو سنانے کے لیے گونگی بہری سرکار کو جگانے کے لیے اگر وہ یاترہ کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ایسا اس پشت ہو جاتا ہے جیسا آئینے میں دکھائی راجنیتی کے جانکار جہاں پانچ دن کی پدیاترہ میں پائلٹ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کے الگ الگ مہینے نکالیں گے وہیں ویرو دھی بشتہ چار کی لڑائی کو سرکار کی گھٹ بازی بتانے کا بھرپور پریاس کریں گے پیرو ریپورٹ نیوز ایٹین راجستان